امران خان کیا جیل سے باہر آئیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں مریم کے حلف اٹھاتے ہی سمیہ خان نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے اور پاکستان اب کن بلندیوں پر جانے والا ہے؟ اس سے متعلق بھی اہم راست انہوں نے کھولے ہیں اب پاکستان کی مشکلات ختم ہونے کا وقت شروع ہو چکا ہے امران خان کے حوالے سے وہ کہتی ہیں کہ امران خان مارچ کے ماں میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں یہاں انہوں نے ڈیل کا حوالہ بھی دیا کہ کسی ڈیل کی صورت میں وہ مارچ میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں اگر وہ ایکسپٹ کر لیں نہیں تو اکتوبر سے پھر ان کی مشکلات میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اب ڈیل ممکن ہے یہ ہو کہ آپ نے فوج کی کردار کشی نہیں کرنی ان کی ساہ کو بحال کرنا ہے سلو سلو آپ کا منڈیٹ ہم آپ کو واپس کر دیں گے تو یہ ڈیل لی جا سکتی ہے بلکہ ڈیل کیا یہ ایک طرح سے ریکویسٹ ہی ہوگی کیونکہ اس وقت اگر اس سب کو نہ رکا گیا تو پاکستان کے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے جس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوگا اس لیے ادارے کے اندر بھی اب آوازیں اٹھنی چاہیے کہ اب اس لڑائی کو ختم کیا جائے اور ایک امن کی فضاء ہر طرف پھیلائی جائے اب ساتھ سمیہ خان نے کہا کہ دو سال دوہزار چوبیس اور دوہزار پچیس پاکستان کے لیے وہ سال ہیں جب پاکستان معاشی طور پر پٹری پرٹ چڑ جائے گا اور پاکستان کی مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی یہاں انہوں نے کہا کہ یہ کسی کا کمال نہیں ہوگا بلکہ قدرت کی طرف سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا اور پھر آسانیوں کا دور شروع ہو جائے گا پاکستانیوں کے لیے اب اس سے پہلے سمیہ خان اس بات کا اعلان بھی کر چکی ہیں کہ ان کو نظام کی تبدیلی نظر آتی ہے پاکستان میں یعنی جو مجودہ نظام ہے وہ اب نہیں رہے گا بلکہ جو نظام اب آئے گا اس کے بعد پھر پاکستان صحیح معینوں میں ترقی کرے گا اور وہ ایسا نظام ہوگا جو مضبوط ہوگا اور دیر پا ہوگا یعنی اس میں پھر ایسے نہیں ہوگا کہ دو سال حکومتیں رہیں گی دو سال گر جائیں گی پھر تین سال کسی کی حکومت آ جائے گی پھر ایسا نہیں ہوگا تو یہاں ممکن ہے کہ عمران خان کو جب ان کا منڈیٹ واپس دیا جائے گا تو پھر عمران خان اس نظام کو ختم کر کے ملک میں صدارتی نظام لگا دیں گے اور سب کو معاف کر کے آگے بڑھنے کا اعلان کریں گے کیونکہ یہی اس ملک کے مفاد میں ہوگا موسیقی